ادعوس قبیلے کا سردار جو اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے ہر دل عزیز تھا اپنے قبیلے کی ہر فرد کی آنکھ کا تارہ تھا حضرت سیدنا تفیل بن عمر ادعوس رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہ صحابی رسول ہیں کسی تعریف کے موتاج نہیں حضرت سیدنا تفیل بن عمر ادعوس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مکت المکرمہ میں عمرہ کی ارادہ کی نیت سے آیا تو قریش مکہ نے بھرپور میرا استقبال کیا ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا میں پہلے بھی آتا رہتا تھا لیکن اس مرتبہ تو انہوں نے میز بانی کی تمام حدیں ہی کراس کر دی بڑی پرتکلف دعوتیں کھانے وہ تو بعد میں پتا چلا کہ ان کا اصل مقصد کیا تھا ان کا مدعا کیا تھا وہ جب دعوت مجھے کھلاتے اور ساتھ میں مجھے کٹھے ہو کے نصیت کرتے ماشاءاللہ آپ بڑے سمجھدار ہیں آپ بڑے آقل ہیں بالغ ہیں آپ بڑے ذہین و فتین ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ قادر القلام شائر تھے اور آپ ماشاءاللہ فیصلے فرماتے تھے قبیلے کے سردار جو تھے تو سرداری کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ شائر ہیں آپ بات کو سمجھتے ہیں اصل میں ہم آپ کے خیرخواہ ہیں ہم آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ مکت المکرمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا جس نے ہمارے دین کو پارا پارا کر دیا جو ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے اور ان کی مضمت کرتا ہے اور جس نے ہماری جماعت کو متفرق کر دیا ہے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے بیٹے کو باپ سے بیٹی کو ماں سے غلام کو آقا کے خلاف کر دیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے آئے ہیں ویسے ہی اپنا دین مذہب واپس سلامتی کے ساتھ لے کر جائیں اصل میں قریش مکہ کو یہ مسئلہ ہوا انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام کو دبانے کے ہر ممکن کوشش کی ہے نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کس قسم کا حربہ جو تھا انہوں نے جو نہیں ازمایا ایسا کوئی باقی دائے نہیں گیا تھا انہوں نے کہا ہم نے تو ہر ممکن کوشش کی ہے مگر جب محبوب علیہ السلام قرآن پاک کی دلاوت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ان کا قرآن پاک سن لیتا ہے تو وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے اب یہ تحب آیا قریش مکہ کی میٹنگ میں کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ بات یہ مکہ المکرمتہ کی رہ جائے باہر سے جو شخص آئے گا اگر اس نے قرآن پاک سن لیا اور وہ حضور علیہ السلام کا غلام بن گیا اس نے اسلام قبول کر لیا تو وہ جہاں جہاں جائے گا وہ تو چلتا پھرتا استحار ہے اسلام کا تو ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام کی جو لہر ہے یہ جو اسلام کی اشاعت ہے یہ مکہ سے باہر نہ نکل جائے تو اس کو روکنے کے لئے انہوں نے یہ حد کنڈا استعمال کیا اب حضرت تفیل بن عمر دوسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے نبی پاک علیہ السلام کے خلاف اتنا بھڑکایا اتنا برنگیختہ کیا کہ میں نے محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی میں اپنا دین چھوڑ دوں اور جس باطل دین پر ہوں مجھے وہ چھوڑنا نہ پڑ جائے تو میں نے قریش مکہ کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ اپنے کانوں میں روئی کے گولے بنا کر میں نے اپنے کانوں میں ڈال لی اب میں نے جب وہ روئی کے گولے اپنے کانوں میں ڈالے تو مجھے کچھ نہ سنائی دیتا اب میں آتا جاتا جب میں حرم میں آتا تو میں نے کہا اب میں روئی کے گولے جو ہے وہ کانوں میں ڈالے رکھوں گا تاکہ کہیں اچانک نبی پاک علیہ السلام کے قرآن پاک کی پڑھنے کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ جائے آپ فرماتے ہیں دو چار دن تو گزرے پھر میرے دل میں خیال آیا یار تمہیں کیا ہو گیا ہے تم سمیدار ہو آقل ہو بالے ہو شائر ہو تم شائروں کا کلام کہنوں کا کلام میں نے وہ روئی کے گولے نکال دی در حقیقت اللہ پاک جس کا سینہ اسلام کے لئے کھولنا چاہے افہ من شرح اللہ صدرہ لیل اسلام اللہ پاک اپنے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھولنا چاہے وہ مرضی کا مالک ہے تو یہ خوشبختی تھی حضرت سیدنا تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ فرماتے ہیں میں نے وہ روئی کے گولے کانوں سے نکال دی اور ایک دن میں حرم شریف میں آئے تو کیا دیکھتا ہوں والدحا کے مکھ والے طواحہ کے تاج والے یاسین کے سہرے والے علمنا شرح کے سینے والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حرم شریف میں نبی پاک علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز دو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو جیسے جیسے میں نے قرآن پاک سنا میرے دل کی دنیا بدل گئی دل پر جو زنگ لگا ہوا تھا وہ اترنا شروع ہو گیا اب قرآن پاک یہ تو دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ دلوں کے زنگ کو اتار دیتی ہے اب حضرت سیدنا تفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں دل کر کفار مکہ بھی موجود تھے تو میں بڑے غور سے ایسی عبادت میں نے کبھی پہلے دیکھی نہیں تھی جو حضور علیہ السلام فرما رہے تھے تو جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام پھیرا تو میں دوڑ کر سرکار کے پاس آ گیا میں نے کہا لگتا ہے آپ وہی شخص ہیں جس سے مجھ کو روکا گیا ہے اور مجھے آپ کے قریب آنے سے منع کیا گیا ہے اور کفار مکہ نے پوری کوشش کی تھی کہ میں آپ کے قریب نہ ہوں لیکن میری خوشبختی کہ میں آپ کے قریب آ گیا میں نے آپ کا کلام سنا آپ کے کلام نے مجھ پر اثر کیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کلام مجھے دوبارہ پڑھ کر سنائیں تو حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی حضرت تفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں جب سرکار نے قرآن پڑھا تو سبحان اللہ وہ جو بقیہ معاملات دل کے تھے قدورتیں وہ نفرتیں وہ بغض وہ عناد وہ حسد اور وہ جو دشمنی کی اندر میرے انہوں نے ایک بیچ کاش کر دیا تا کفار مکہ نے وہ ختم ہو گیا اور میرے سامنے اجالہ ہو گیا اندھیرہ کفر کا چھٹ گیا میں نے فورا نبی پاک علیہ السلام کی خدمتِ عالیہ میں حاضر و کرز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی کی دیئے ہاتھ پڑھائیے مجھے کلمہ پڑھائیے میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں اب جب میں غلام بن گیا میں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر کفار مکہ مجھ سے دور ہو گیا انہ کا لگتا ہے اس پر قرآن پاک کا اثر ہو گیا ہے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے جادو کا اثر ہو گیا ہے بلاخر میں کچھ دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا کافی عرصہ جتنا مجھے اللہ نے چاہا میں حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہا اسلام سیکھتا رہا اب جب میں جانے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجھے اجازت تعاف فرمائیے میں واپس جانا چاہتا ہوں میں نے اپنے قبیلے کے معملات سنبھال لے ہیں وہاں دیکھنا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو رخصت تعاف فرمائی اور حضرت تفیلہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت لوگوں کو پیش کروں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ضرور کرنا تو انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لئے کوئی نشانی فرمائینا میرے آقا علیہ السلام نے اپنے یدلہ والے ہاتھ اٹھائے اور حضرت سیدنا تفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا کی اور وہ دعا کے لفظ کیا ہے اللہم جعل لہو آیا یا اللہ میرے تفیل بن عمر کے لئے کوئی نشانی قائم فرما کوئی نشانی مقرر فرما حضرت سیدنا تفیل بن عمر دوسری فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا اپنے قبیلے کی طرف دن رات ایک کرتا ہوا جب قبیلے کے قریب پہنچا تو میں پاڑی پر تھا اور نیچے میرا قبیلہ تھا آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں قریب پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا کہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے میرے لئے دعا کی تھی اس کا اظہار تو نہیں ہوا بس اچانک میرے جو پہشانی تھی اس سے ایک نور نکلا ایک روشنی نکلی جس سے پوری وادی روشن ہو گئی جیسے ہی ہم ٹارچ جلاتے ہیں تو لائٹ نکلتی ہے اب وہ میری پہشانی سے نکلی تو میرے دل میں فوراں یہ خیال آیا کہیں میرے قبیلہ کے لوگ یہ نہ کہیں کہ معذر اللہ اس نے اپنے دین کو چھوڑا ہے تو اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا ہے تو میں نے فوراں عرض کی یا اللہ اس نشانی کو میری پہشانی سے ہٹا کر کہیں اور ظاہر فرما تو فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور میری جو لاتی تھی اس کے سرے سے جو ہے وہ نور کی لات نکلی اور جس سے پوری کی پوری وادی روشن ہو گئی نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا یہ مقام ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں ہے سنیے حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جلوہگر مغرب کی نماز پڑھی گئی ہے عشاء کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے کلام شروع فرمایا صحابہ حضور علیہ السلام کے گفتگو سننا بیٹھ گئے اب جب اختتام ہوا گفتگو کا نبی پاک علیہ السلام کی مجلس برخواست ہوئی تو صحابہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اب جب اپنے گھروں کو جانے لگے تو کچھ لوگ باہر سے بھی آئے ہوئے تھے ان میں دو شخص ایسے تھے جو کہیں دور قبیلہ سے آئے تھے جو شہر سے کافی دور پڑتا تھا تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو بڑی دور سے آئے ہیں رات کا ٹائم میں اندھیرہ بڑا ہے ہمارا قبیلہ دور ہے ہم گاؤں کے لوگ ہیں ہم کیسے واپس جائیں گے اس اندھیرے میں ہمارے لئے روشنی کا بندوست فرما دی یہ پوری کائنات میں نور اسلام پھیلانے والے میرے محبوب علیہ السلام آپ مسکرائے سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک چھڑی کو پکڑا اور فرما یہ لو تمہاری یہ ٹارچ ہے یہ تمہاری لائٹ ہے یہ تمہاری روشنی کا بندوست ہے اب حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے وہ لکڑی لگی تو وہ روشن ہو گئی اس کا سرہ روشن ہو گیا ایسے جیسے انسان بیٹھ دی چلاتا ہے اب وہ دونوں صحابی جو ہے وہ لاتی لے کر چل پڑے اب چلتے 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 اب جب ان دونوں کے جدا ہونے کی باری آئی ایک کا گھردائیں طرف دوسرے کا گھر بائیں طرف اب جس کے ہاتھ میں لاتی ہے وہ کہتا ہے میں نے لے کر جانی ہے دوسرا کہتا ہے نہیں یہ سعادت میں لوں گا تو انہیں کا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکتوں کا اظہور ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو بڑھا نہ لیں اب ایک لاتھی اور لے کر آئے تو اس نے اپنی لاتھی دوسری کے ساتھ جب لگایا اس لاتھی کے ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے روشن دی تو دوسری لاتھی بھی روشن ہو گئی اب وہ دونوں صاحبی اپنی اپنی لاتھی لے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضور علیہ السلام جن کے ہاتھ مبارک لگ جائے تو لکڑی بے جان لکڑی جس میں کسی قسم کے سیل نہیں ہے وہ بجلی کا معاملہ نہیں ہے وہ کوئی چارج نہیں ہوتی اب دست مصطفیٰ لگا ہے تو وہ لکڑی میں بھی جان آگئی اس میں روشن ہی آگئی حالانکہ یہ سب باتیں خلاف عقل ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام کا موڈزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا حضرت تفیل بن عمر دوسی کے لئے وہ کارگر ثابت ہوئی آپ کے ہاتھ میں لاتھی تھی وہ روشن ہو گئی جیسے قبیلے میں پہنچے اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو بیوی قریب آئی تو آپ نے فرمایا آپ کو میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا راستہ آ رہا ہے میرا راستہ آ رہا ہے انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے جب آپ گئے تھے تو تب تو کوئی ایسی بات نہیں تھی میں نے تو کوئی آپ کی شان میں گستاقی بھی نہیں کی ہے میں تو آپ کی بیوی آپ سے محبت کرنے والی فرمایا سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن اب تیرا اور میرا دین جدا ہے تو بتوں کی پوجا کرنے والی ہے میں اللہ وحدہ اللہ شریک کی پوجا کرنے والا ہوں میں اللہ کی عبارت کرتا ہوں میں نبی آخر زمان کا کلمہ پڑ چکا ہوں میں اسلام قبول کر چکا ہوں تو آپ کی بیوی کہنے لگی جب آپ سمجھدار آقل بالغ شائر قادل اور کلام گفتگو کرنے والے جب آپ ما شاء اللہ اس دین کو حق سمجھتے ہوئے قبول کر چکے ہیں تو مجھے کونسی چیز مانے ہے کہ میں وہ دین حق قبول نہ کروں لہذا ہاتھ بڑھائیے میں بھی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتی ہوں آپ کی بیوی نے کلمہ پڑھ لیا صبح ہوئی میرے والدین آگئے میرے والدہ صاحب آگئے والدہ انہوں نے کہا جناب کیسے ہو میں نے کہا سب ٹیک ہے لیکن آپ کا اور میرا معاملہ جدہ ہے میں آپ کا بیٹا نہیں بنوں گا اس وقت تک جب تک آپ اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے میں نے اپنے والدین کو اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول فرما لیا اب میری بیوی مسلمان میرے والدین مسلمان آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی خوش نصیبوں نے کلمہ پڑا لیکن اخصریت مخالف رہی لیکن میں اپنے کام سے بعد نہ آیا میں نے اسلام کی دعوت کو پھیلانا جاری رکھا حتیٰ کہ میں دل میں خیال آیا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ حضور علیہ السلام سے اپنے قبیلے کی ہدایت کے لیے دعا کرواؤں میں مکہ تل مکرمہ میں حاضر ہوا اپنے آقا مولا کی زیارت کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے قبیلہ کے لوگوں کو دعوت پیش کرتا ہوں لیکن وہ حق قبول نہیں کرتے تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو بلند کیا اور حضور علیہ السلام نے دعا مگیا اللہم اہدی دوسا یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت تا فرما اور یہ ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام دعا کریں اور اللہ پاک رد فرمائے نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا قبیلہ دوس کے حق میں یوں مقبول ہوئی کہ جب حضور علیہ السلام مکت المکرمہ سے حجرت فرما کہ مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور پھر یہاں وقت گزرتا ہے اور پھر سرکار علیہ السلام خیبر کو تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت قبیلہ تقریبا مسلمان ہو چکا تھا اور حضرت سیدنا تفیل بن عمر دوسی کی کوشتوں سے لوگ ہلکہ بھگوش ہو چکے تھے لوگ اسلام کو قبول کر چکے تھے تو آپ اپنے قبیلہ کو لے کر مرد و زن کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ مدینہ طیبہ میں حادر ہوتے ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار علیہ السلام تشریف لے جا چکے ہیں خیبر کی طرف تو وہیں آپ انتظار نہیں کرتے بلکہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خیبر کی طرف جانب تشریف لے جاتے ہیں اور جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو نبی پانک علیہ السلام کو ان کے آنے کی خوشی بڑی ہوتی ہے اور خیبر فتح ہو چکا ہوتا ہے حضور علیہ السلام اپنے اس قدیم غلام صحابی کو اور ان کی خدمات کے عفض جو انہوں نے اسلام کی خدمت کی تھی آپ ان کے قبیلے کو حضور علیہ السلام نے مال غنیمت سے بھی حصہ عطا فرمایا یعنی لڑے نہیں ہیں جنگ میں شریک نہیں ہوئے وہاں زیارت کے لیے پہنچے ہیں لیکن قبیلے کے جتنے لوگ تھے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے ان کو بقیدہ مال غنیمت میں حصہ دیا گیا حضور علیہ السلام کی طرف سے عطا کیا گیا اب جب خیبر سے واپس ہی ہوتی ہے خیبر سے واپس جب آئے طبیلہ دوس کے لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہے کچھ دن پھر اس کے بعد انہوں نے جب واپسی کی اجازت چاہیی تو حضرت سیدنا تفیل بن عمر الدوسی ارض کرتے ہیں اب آپ سے جدا ہونے کو دل نہیں کرتا دل کرتا ہے کہ بس میری آنکھیں ہوں اور آپ کے چہرہ مبارک ہو اور میں زیادہ سے زیادہ آپ کی صحبت میں رہوں تو حضور علیہ السلام نے پھر آپ کو اجازت تعاف فرمائی آپ پھر مدینہ تجیبہ میں رہش پذیر رہے پھر حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے تو مسیلمہ قذاب نے جس نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک لشکر بھیجا مسیلمہ قذاب کی سرکوبی کے لیے تو اس میں میں بھی موجود تھا آپ وہاں گئے اور بڑی بہادری سے آپ نے جنگ لڑی اور پھر وہیں مسیلمہ قذاب کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے آپ کو شہرت کا مقام و مرتبہ نصیب ہوا یہ سعادت بھی کسی کسی کے حصے میں آتی ہے یہ وہ خوشنصیب صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی زبانِ اقدس سے قرآنِ پاک کی تلاوت سن کر اسلام کی دعوت کو قبول فرمایا